اسلام علیکم سٹوئیٹ سٹوئیٹ آج کس ٹوپک میں ہم پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں ٹائپس آف کپیسٹر کپیسٹر کی ٹائپس کون کون سی ہوتی ہیں اور کپیسٹر کی ٹائپس ڈیپینڈ کس پر کرتی ہیں آگے پھر کپیسٹر کی ٹائپس ہے ویریبل کپیسٹر کیا ہوتا ہے فکس کپیسٹر کیا ہوتا ہے اور لاسٹ میں ہم پڑھیں گے کہ کپیسٹر کے یوزیز کیا ہے کپیسٹر ہم کہاں کا یوز کرتی ہیں تو سٹ کپیسٹر کیونکہ آرہیڈ ہم ڈسکس کر چکے ہیں لیکن آج ہم کپیسٹر کی ٹائپس میں ہم جاتے ہیں آج اس کے ہم ٹائپس کی بات کریں اس کے ڈیفرنٹ ٹائپس ہوتی ہیں یہ ڈیفرنٹ ٹائپس کے ہوتے ہیں کیونکہ ان کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے کچھ کپیشٹر ہوتے ہیں جو فینز میں یزتے ہیں اب آپ ازیو نو کہ آپ کی ہوم ایلیکٹرکل اپلینس میں جتنی بھی ہوم ایلیکٹرکل اپلینس ہیں ان سب میں کپیشٹر یزتے ہیں چارج کو سٹور کرنے کے لیے اب ہر کپیشٹر کی شیپ ڈیفرنٹ ہوتی ہے اس کا سائز ڈیفرنٹ ہوتا ہے سائز ڈیفرنٹ ہوتے کا مطلب ہے کہ چارج کو سٹور کرنے کی ابلٹی ڈیفرنٹ ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا اب جو کپیسٹر کی ٹائپس ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے ڈیپینڈس جو ہے کپیسٹر کی ٹائپس ڈیپینڈ کرتی ہے کنسٹرکشن پر کنسٹرکشن پر اب کنسٹرکشن میں مزید چیز آتی ہے ڈائی الیکٹرک میٹیریل ڈائی الیکٹرک میٹیریل میٹیریل یا پھر میڈیم کہ ڈائیلیکٹرک میڈیم یا ڈائیلیکٹرک میٹیریل جو یوز کیا جاتا ہے کپیسٹر کی دو پیرل پلیٹس کے درمیان میں اس پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ جو میڈیوم یوز کر رہے ہیں وہ کس طرح کا ہے ٹھیک ہو گیا اگر ہم سپوس کرتے کہ ہم پیپر یوز کر رہے ہیں تو وہ کوئی اور ٹائپ کو ہو جائے گا اگر ہم کوئی شیٹ یوز کر رہے ہیں تو وہ کچھ اور ٹائپ کو ہو جائے گا اور اس طرح ان جو types ہوتی ہیں ان کے پھر uses بھی آگے different ہوتی ہیں ٹھیک ہو گیا اگر ہم بات کریں types of capacitor کی تو ہمارے پاس جو capacitor کی types ہوتی ہیں وہ basically دو طرح کرتی ہیں two types ہوتی ہیں ایک اس میں ہوتا ہے fixed capacitor fixed capacitor اور دوسرا اس میں آتا ہے variable capacitor variable capacitor اب fixed capacitor اور variable capacitor name سے پتا چاڑ رہا ہے کہ fixed capacitor ایسا ہوگا کہ جب اس کو construct کیا جاتا ہے تو اسی وقت جو اس کی construction کے دوران اس کو بنانے کے دوران manufacture کرنے کے دوران جو capacitors اس کی رکھ دی جاتی ہے وہی رہتی ہے ہم اس کو change نہیں کر سکتے کم زیادہ نہیں کر سکتے اس کو adjust نہیں کر سکتے تو وہ جو capacitor ہوتے ہیں ان کو نام دیتے ہیں fixed capacitor اور وہ والے capacitor جن کی construction ہو چکی ہے اب ہم ان کو use کر رہے ہیں تو اپنے requirement کے according ہم ان کی capacitors کو adjust کر سکتے ہیں change کر سکتے ہیں capacitors کو کم زیادہ کر سکتے ہیں ان capacitor ہم نام دیتے ہیں variable capacitor ٹھیک ہو گیا جو fixed capacitor اس کی آگے مزید names ہوتے ہیں different types ہوتے ہیں جس میں ہم two کے نام لکھ لیتے ہیں ایک ہمارے پاس ہوتا ہے paper capacitor paper capacitor اور دوسرا ہمارے پاس ہوتا ہے mica capacitor ٹھیک ہو گیا paper capacitor اور mica capacitor جیسے کہ آپ سلائیڈ پر دیکھ سکتے ہیں paper capacitor اور mica capacitor اگر آپ گوھر سے دیکھیں تو دو طرح کے capacitor آپ کو شوکی جا رہے ہیں اس میں ایک capacitor ہے جو کہ round form ہے جس کو ہم نام دیتے ہیں paper capacitor اور آپ کو ساتھ ایک اور چھوٹا سا capacitor نظر آ رہا ہے جس کو ہم کہتے ہیں mica capacitor paper capacitor اور mica capacitor کی construction میں فرق ہوتا ہے کام دونوں کا سیم ہے دونوں کا کام ہوتا ہے چارے کو سٹور کرنا لیکن فرق ہی آتا ہے ان دونوں کے construction کا جب ان کو بنیا جاتا ہے جب ان کو manufacture گیا جاتا ہے تب ان کے construction میں جو فرق آتا ہے اس فرق کی وجہ سے ان کا name change ہو جاتا ہے اور ان کا پھر use بھی different ہو جاتا ہے کوئی fan میں use ہو رہا ہے کوئی metal detector میں use ہو رہا ہے کوئی ہمارے system computer system میں use ہو رہا ہے کوئی کہیں کوئی کہیں تو اس پر یہ depend کرتا ہے کہ ہم اس کو use کہاں کرنا ہے اور پھر اس کو اس کی construction میں کیا فرق پڑا ہے اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو paper capacitor کی construction نظر آ رہی ہوگی اب paper capacitor کی construction کیونکہ یہ تھوڑی سے 3D میں چلی جاتی جو اس کو تھوڑا roll کرنا مشکل ہوتا ہے ہم اس کو example ہیوں کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس suppose کہ یہ ایک paper ہے ہم نے اس کو roll کرنا ہے تو اس طرح ہم اس کو roll کر سکتے ہیں دو plates کے درمیان ہم یہ ایک paper لگا دیتے ہیں تاکہ دونوں plates کے درمیان میں paper work کرتے ہیں as a dialect تو اس طرح جو construction ہوتی ہے جو آپ کو slide پر نظر آ رہی ہے یہ construction ہوتی ہے ہمارے پاس paper capacitor کی اب اس میں جو دو plates paper کے درمیان جو ہم dialect use کرتے ہیں یہ جو paper ہوتے ہیں aluminium کے paper ہوتے ہیں ان دونوں کے درمیان جو ہم use کرتے ہیں dialect وہ oil ہو سکتا ہے وہ grease ہو سکتی ہے وہ کوئی بھی lubricant ہو سکتا ہے اس کا کام صرف ہوتا ہے جو charge جب آپ store کرتے ہیں تو aluminium کی ایک فائل سے دوسری فائل پر charge mix up نہ ہو جائے neutralize نہ ہو جائے transfer نہ ہو جائے تو اسے بچنے کے لیے ان دونوں فائل کے درمیان دونوں فائل کے درمیان ہم کوئی lubricant use کرتے ہیں اور جب اس کو roll کرتے ہیں اس کو مکمل construct کرتے ہیں تو اس کو منام دیتے ہیں paper capacitor کیوں کیونکہ اس کی construction ساری paper کی بنیتی ہے اگر ہم بات کریں میکا capacitor کی پیپر capacitor کی construction ہم رڈی دیکھ چکے میکا capacitor کی بات کریں تو یہ construct ہوتا ہے کچھ اس طرح سے کہ یہ ہمارے پاس اس طرح سے اور یہ مرحب پلیٹس ہوتی ہے اور یہ اس کے ٹرمینل ہوتی ہے جو کہ ہم کسی بھی ایک ٹرینل سورس کے ساتھ یا بیٹریک ساتھ اٹیج کرتے ہیں اس طرح سے اور یہ ہم بیٹریک ساتھ کہیں اٹیج کر دیتے اب اس میں دیکھیں کہ جو پلیٹس یہ والی ہے ایک پوزی پلیٹ کے ساتھ اٹیج ایک اٹیج اٹیج ان دونوں کے درمیان میں ہم میکا میکا کیا ہوتا ہے میکا ہم دوسرا لفظ یوز کرتے فارمیکا فارمیکا یہ ایک لکڑی کا پیس ہوتا جو کہ میں میکا کہہ رہے وہ میکا یہ وڈ کا پیس ہوتا چونکہ وہ میکا یہ پر رکھا جاتا ہے اس کے درمیان پیس اس لئے اس کو منام دیتے میکا کپیس ٹوکی اس میں جو ڈائیلیکٹر ہوتا ہے وہ میکا یعنی فارمیکا کا پیس ہوتا ہے اس لئے اس پیپر کپیس ٹوکی یہ جو دونوں ہیں پیپر کپیس ٹوکی میکا کپیس یہ فکس کپیس ہوتے ہے مطلب اس کی جو کپیس ہوتی ہے جب کنس کر رہیتا ہے اس لئے اس کی کپیس کو ہم کم زیادہ اپنے رکار مطابق نہیں کر سکتے ٹھیک ہو گیا اس کے وہ کچھ اس طرح سے سات سائیڈ پر ایک نوب ہم یوز کر رہیتے ٹھیک ہے وہ نوب کو گھما کر روٹیٹ کر کے اپنا ریکوائیڈ چینل جو سننا ہوتا ہم سن سکتے تھے ٹھیک اب تو فریکوینسی ویسے بٹن پہ موبائل پہ یوز کر رہے تو بٹن پرس کرتے تو فریکوینسی چینج اتھ رہتی ہے لیکن پہلے آج سے پندرہ سال پہلے چلے جانا تب بھی وہ یوز ہوتے تھے اس کی سائیڈ پر ایک نوب ہوتی تھی نوب کو روٹیٹ کرتے تھے اور فریکوینسی کو چینج کر کے اپنا ریکوائیڈ چینل سن لیتے تھے اس میں یہ ویریابل کپیسٹر یوز ہوتا تھا تو سٹوئنٹ آپ یہ ویریابل کپیسٹر سکین پہ دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ کو پلیٹ نظر آرہی ہوگی اب اس کی کپیسٹر کو کم ازیاد کرنے کے لیے ہم ساتھ میں نوب کا استعمال کرتے ہیں روٹیٹر کا استعمال کرتے روٹیٹر شافٹ پر پلیٹ لگی ہوتی ہے اب اس میں ہوتا گیا گھر سے دیکھ گیا سپوس کرتے ہمارے پاس دو پلیٹ ہیں دو پلیٹ پلیٹ اس میں ڈیرھ ساری ہوتی ہیں کچھ اس طرح سے ہے دیکھ دونوں پلیٹ دوسرے فیس ٹو فیس ہیں دونوں پلیٹ کا میکسیمم ایریا اپس میں ان ٹچ میں ہے اس طرح سے فیس ٹو فیس میکسیم ایریا ہے تو یہاں پر جو کپیسٹرنس ہوگی وہ اس کی میکسیمم ہوگی اگر ہم نے کپیسٹرنس کو کم کرنا ہے تو ہم اس کو روٹیٹ کر دیں گے ایسے اب دونوں کا جو ایریا ہوا کم ایریا ہو رہا ہے تو جب ایریا کم ہو جائے گا ہم نے پڑھا تھا کپیسٹرنس پر کرتی ہے ایریا پلیٹ پر پر سائز پلیٹ پر تو جب یہ روٹیٹ ہوگا تو جو فیس جو آپس میں فیس پلیٹ جو فیس تو فیس ہو رہی ہیں وہ کم ایریا فیس کر رہے تو جب ایریا کم فیس کر رہے تو کپیسٹر کی کپیسٹرنس بھی کم ہو جائے گی تو اسی طرح جو ویریابل کپیسٹر ہوتا ہے وہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ ویریابل کپیسٹر یوز ہوتا ہے جب ہم نے اپنی روکوائرمنٹ کے حاصل کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کپیسٹر کے یوز کی کپیسٹر کے یوز کیا کیا ہوتے ہیں کہاں کھم ان کو یوز کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ کپیسٹر گھر کے فینز میں یوز ہوتے یہ تو موسٹ کامن سی اس کا یوز ہے کہ اس کو ہم فینز میں یوز کرتے ہیں اس کو ہم واشنگ مشین میں یوز کرتے ہیں اس کو ہم کمپیوٹر میں یوز کرتے ہیں اس کو ٹی وی یا ال سی ڈی میں یوز کرتے ہیں 又 Wonderful riers اس کے بہت سار یاج ہوتے ! گ جہاں پر ہم اپنے برزی کو مطابق ہم اس کو جہاں پر ہمیں ریکوائیڈ ہو ہم کپیسٹر کو use کا سکتے ہیں تو سنجھ یہ تھا آج کا ہمارا ٹوپک کپیسٹر کے ٹائپس کتنی ہوتی ہیں کیا کیا ہوتی ہیں اور کپیسٹر کے use کیا ہوتی ہیں سنجھ اگر اس سے ریلیونٹ آپ کو کوئی question ہو تو آپ پورٹل سے پوچھ سکتے ہیں Thank you